سلام علیکم ویوورز میں نے میاں ارسلان فاروق ہے اور پھر سے آپ کی آج حدمت میں پیش ہوں ایک بہت ہی زبردست ایک کنال کے اپلوڈ کی اپرچونٹی لے کے جو کہ بیریہ ٹاؤن کے ایک بہت ہی اچھے اور زبردست بلوک میں ہے سب سے سستی ترین کنال ہے اور لوکیشن پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں بڑی زبردست لوکیشن پہ کنال ہے تو جی ویورز ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کے پٹن کو پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں تو آئیں ہم آپ کو ویڈیو میں ملتے ہیں جی ویورز میں ایک بہت ہی خوبصورت لوکیشن پہ موجود ہوں آپ کو نظر آرہا ہوگا میرے آپ نے سامنے یہ پلوٹس ہیں سارے اور میں اسٹرے موجود ہوں بہریہ ٹاؤن کے ڈبل ای ملتان روڈ بلوک پہ جو کہ ایک سٹیٹ آف آٹ ہے بہریہ ٹاؤن کا بہت خوبصورت بلوک ہے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بہت زبردست ہے اور اگر آپ اس کو ریزیڈنشل پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھیں تو بڑے اچھی بلوک میں سے ایک بلوک ہے ایکسس بہت اچھی ہونے والی ہے فیچر میں اس کی اسی کے بالکل اسی بلوک کے باہر رنگ روڈ کا جو سب سے بڑا انٹرچینج ہے وہ ادھر بنے گا اور اس بلوک کو دو ایکسس لگتی ہیں یہ میرے بالکل سامنے کینال روڈ ہے آپ یہاں سے بھی اس کو اپروچ کر سکتے ہیں اور دوسری طرف ملتان روڈ سے بھی آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں بڑے ایزیلی تو جی ویورز پوزیشن یہاں پہ اناؤنس ہو چکا ہے تقریباً آپ یہاں پہ گھر بنا سکتے ہیں لوکیشن آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنی پیسفل لوکیشن ہے کتنی زبردست لوکیشن ہے یہاں پہ آپ کی انویسمنٹ بھی آپ کو بہت فائدہ دے جائے گی اور اگر آپ یہاں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک بیسٹ آپشن رہے گا تو جی ویورز آج ہمارے پاس یہاں پہ ایک کنال کا پلوٹ ہے آپ نے لوکیشن تو دیکھی ہے بڑی زبردست لوکیشن ہے آپ مجھے لازمی کمنٹ سیکشنز میں بتائیے گا کہ اس طرح کی لوکیشنز میں بیریہ ٹاؤن کے باقی بلوک میں کتنے تک کا پلوٹ مل جاتا ہے لیکن آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں کہ انویسمنٹ اور ریزیڈنچل اپرچنیٹی دونوں دکھانے ڈبل ای ملتان روڈ بلوک میں میں موجود ہوں ایک کنال کا بلوک ہے ڈیڈیکیٹڈ ایک کنال کا بلوک ہے اس میں سارے پلوٹ سے ایک کنال کی ہیں کوئی دس مرڈہ نہیں کوئی پانچ مرڈہ نہیں انشاءاللہ بیریہ کے آنے والے وقت میں اگزیکٹیف بلوک میں سے ہی ایک بلوک ہوگا تو آج جو ہمارے پاس پلوٹ نمبر ہے وہ سیونٹی نائن ڈبل ای ملتان روڈ بلوک ہے تو جی ویورز آپ نے بلکل ٹھیک سنے سیونٹی نائن ڈبل ای ملتان روڈ بلوک پلوٹ ہے اسی پلوٹ کے سامنے میں کھڑا ہوں بلکل گراؤنڈ لیول کا پلوٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی جو بہریہ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی اگزیکٹیف قسم کی ہے مین بولیوارڈ پہ اس کے کمرشلز ہیں اور آنے والے وقت میں یہ کمرشل ہب بن جائے گا بلوک وہ لوگ جو ملتان روڈ سے اپروچ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی اور جو کنال روڈ سے اپروچ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی تو یہ ہمارے پاس پلوٹ ہے اس میں پوزیشن اور یوٹیلیٹی کے چارجز پیڈ ہیں اور یہ پلوٹ آپ کو آپ دیکھ رہے ہوں گے پچاس نویس کی ڈیمنشن ہے بہت ہی پیس فل سٹریٹ میں یہ پلوٹ واقع ہے اس کے بلکل سامنے والی سائٹ پہ پارک ہے ڈبلی ملتان روڈ بلوک کا جو سب سے بڑا پارک ہے وہ بلکل سامنے ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو میں نظر آرہا ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو مین انٹر ہوتے ساتھ ہی مین روڈ سے اس کو دوسری سٹریٹ ایکسس کر کے آپ اس پلوٹ تک کہا سکتے ہیں مطلب کہ لوکیشن کے لحاظ سے بھی پلوٹ بہت زبردست ہے اور بڑی پرائیم لوکیشن کا یہ پلوٹ ہے آپ اگر میپ تے بھی دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا وہ انٹر سے ڈبلی ملتان روڈ بلوک کی ادھر سے انٹر ہوتے ساتھ ہی دوسری تیسری گلی میں یہ پلوٹ واقع ہے اس کے پاس پارک بھی ہے اس کے پاس سکول بھی آئے گا فیچر میں آپ کو میپ پہ نظر آ رہا ہوگا اور نیئر ٹو کمرشل ہے ٹھیک ہے تو جی ویورز یہ پلوٹ ہے اگر بات کریں اس کی پرائیس کی تو یہ اس طرح کی لوکیشن آپ کو اگر بہریہ ٹاؤن کے باقی بلوک میں دیکھنے کو ملے گی تو وہ کم از کم تین کروڑ سے نیچے کی نہیں ہوگی آپ اگر تو ہید بلوک میں بھی ایک اچھی لوکیشن کا پلوٹ لینے جاتے ہیں یا لینے جاتے ہیں جب آپ تو وہاں پہ بھی جو آپ کو ریٹ ملتا ہے وہ ڈھائی کروڑ سے نیچے نہیں ملتا حالانکہ تو ہید بلوک میں کنال کا ریٹ کافی کم ہے اسی کے ساتھ اگر آپ ٹپو بلوک میں کوئی کنال لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ڈھائی تین کروڑ روپے کا ریٹ عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر اس طرح کی بڑی پرائیم لوکیشن کا کوئی پلوٹ ہو بلکل گراؤنڈ لیول پہ اتنی اچھی اپروچ اور اتنی اچھی ایکسیس کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی اس کا جو ریٹ ہے وہ آپ کو تین تک ملتا ہے تو جی ویورز آج آپ کے لیے جو اپرچونٹی لے کر آیا ہوں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے چھوڑنے والی چیز نہیں ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کی جو پرائیز ہے وہ ایک کروڑ پچاسی لاک روپے کے بجٹ میں پرائیز ٹائگ میں یہ پلوٹ موجود ہے ہمارے پاس مس کرنے والی اپرچونٹی بالکل نہیں ہے سکرین پہ نمبر چل رہے ہوں گے ہمارے کسی ٹائم بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشالت اللہ آپ کو اس کا سائٹ وزٹ بھی کروائیں گے اور آپ کو یہ پلوٹ ٹرانسک بھی کروا کے دیں گے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تو جی ویورز میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ ڈبل ای ملتان روڈ بلوک ہے بہت پیسفل بلوک ہے میرے اس ٹائم لیفٹ سائٹ پہ کنال روڈ جائے گی اور میرے رائٹ سائٹ پہ ملتان روڈ چل رہی ہے تو ویورز آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا لوکیشن کا اور اگر آپ اس کو فیزیکلی وزٹ کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ نمبر چل رہو گا بہت ہی زبردست انویشمنٹ اپرچونٹی ہے بہت ہی زبردست ریزیڈنشل اپرچونٹی ہے دونوں پوائنٹ آف یو سے یہ پلوٹ آپ کا مار نہیں کھاتا آپ اگر لے کے اس کو رکھ لیتے ہیں فور دا سیک آف انویسمنٹ تو بھی بہت بینیفیشل ہے اور اگر آپ لے کے اس کو رکھ لیتے ہیں فور ریزیڈنشل اپنی رہائش کے لیے تو بھی بہت زبردست پلوٹ ہے آپ گراؤنڈ لیول چیک کر سکتے ہیں بلکل گراؤنڈ لیول کا پلوٹ ہے ذرا گہرا نہیں ہے اسی کے ساتھ اپروچ میں نے آپ کو دکھائی بڑی زبردست اپروچ ہے مزید آپ میپ پہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کافی چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی اور حاصل کر جب آپ فیزیکلی آکے اس پلوٹ کو وزٹ کریں گے تو آپ بالکل ایک فائنل نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ پلوٹ کی جو لوکیشن ہے وہ کس قدر پرائم ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلوٹ میں میں آپ کو بتایا پودیشن اور یوٹیلیٹی کے چارجز آل ریڈی پیڈ ہیں اور یہ پلوٹ ایک کروڑ اور پچاسی لاکھ روپے کے پرائس ٹیگ میں ہے چھوڑنے والی چیز نہیں ہے اور اگر نکل گئی تو پھر آپ ہم سے بلکل شہگائیت نہ کریے گا بلکل معذرت نہ کریے گا کہ آپ کوئی اس طرح کی چیز مل جائے کیونکہ اس طرح کی چیزیں بہت کم ملا کرتی ہیں تو ویورز آج آپ کو دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اس پلوٹ کو دیکھیں آن گراؤنڈ آکے بھی دیکھیں ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو وزیٹ کروائیں گے اس کا اور اس کی ایکسیس بہت زبردست ہے گراؤنڈ لیول کا پلوٹ ہے پرائس ٹیگ انتہائی مناسب ہے چھوڑنے والی چیز نہیں میرا فرض تھا آپ تک ایک اچھی انویسمنٹ اوپرچونیٹی پہنچانا ایک اچھی رہزیڈنشل اوپرچونیٹی پہنچانا آگے اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس کو پرسیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت حیال رکھیں اپنے پیاروں کا حیال رکھیں ہمارے چینل کا حاصل کر حیال رکھا کریں اور آپ لوگوں کے جب فیڈبیکس ہم دیکھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کافی حوصلہ افضار بات ہوتی ہے ہمارے لیے تو اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہمارے لگتا ہے